آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سونے کی مارکٹ پر سٹہ آبازوں کا قبضہ ہے ایک ہفتے سے سونے کے ریٹ جاری نہیں ہو رہے سٹہ آباز خود ہی سب صویرے موبائل فون یا کسی ایپ سے اپنے ریٹ جاری کر دیتے ہیں قانون آفذ کنے والے اداروں نے پاکستان جولرز اسوسیشن کے صدر حرون چاند کو وارننگ جاری کر دی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف مہتاب سے اشرف مہتاب بتائیے صدر جولر اسوسیشن کا مزید کیا کہنا ہے جی بلکل جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے سونے کا جو ہے ریٹ نہیں نکل رہا اور ذرائقہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر اب پھر ایک سے بار جو ہے سٹہ مافیا قابض ہو گیا مارکٹ کے اوپر اصل جو جولر ہیں جو یہ اصل اسوسیشن ہیں ان کو ریٹ نکالنے نہیں دیتے اور وہ خود ٹیلی فون کر کے مختلف مارکٹ میں صبح صویرے اپنا ریٹ پھلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سونے کے اوپر سٹہ بادی ہو رہی ہے اس کا اثر ریٹ جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور یہ جو ہے کروڑوں روپے بنایا جا رہے ہیں اس حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں اب آفیس میں میرے ساتھ یہاں پہ چیرمن موجود ہے کانسل کے آپ ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا وجہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اگر یہ حکومت چاہے کہ ریٹ اے کو سونے کا تو اس کے لیے کیا ان کی تجویز ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ساملی جی احمد صاحب ایک تو بتائیے گا کہ یہ جو ریٹ نہیں آرہا ایک ہفتے سے اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کیسے حکومت کنٹرول کر لے تاکہ یہ ریٹ ایک ہر جگہ کا اور کیسے اس کو جو ہے سونے کے جو سٹے باز ہیں ان کو نکالا جا سکتے ہیں جی اس کے لیے میں نے حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ حکومت قومی سطح پر گولڈ بینک کا اجرا کرے اس سے یہ ہوگا کہ پورے ملک میں ایک تو یقصان ریٹ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سٹا مافیا کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے گا حکومت کی جو کوششیں ہیں کہ روینوں میں اضافہ ہو اس سلسلے میں اس میں بہت بڑی مدد ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں اس گولڈ میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور انویسمنٹ کے ذریعے بھی اپنا ریٹ پر اثر پڑتا ہے اس کا بھی جو ہے نا روکتام ہو گئی اچھے یہ بتائیں کہ چلے یہ تو ہوگا کہ گولڈ بینک کیا جائے دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو سٹا مافیا ہے ابھی یہ جس طرح سے ایک ہفتہ ہو گیا ہے مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ ریٹ نکالنے نہیں دیتے آپ کو آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نمہندے تو اس کا کیا صدباب کرے حکومت یا قانون کوئی حرکت میں آ رہا ہے دیکھیں اس سے پہلے قانون حرکت میں آیا تھا تو اس سے مارکیٹ میں کافی فرق پڑا تھا میرا خیال میں ہے کہ قانون جو ہے نا پھر سست ہو گیا ہے جس وجہ سے یہ سٹا مافیا پھر سرگر میں عمل ہے تو اس کی ضرور روکتام ہونی چاہیے اس سے عام کاروباری کاروبار پر شدید جو ہے اس کا اثر پڑا ہے اور ہمارے اوپر کاروبار میں شدید مندہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے بات آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ جو اصل کاروباری لوگ ہیں وہ اس وقت شدید مندے کا شکار ہیں جبکہ یہ جو سٹا مافیا ہے جو روز صبح اٹھتا ہے اور موبائل پہ یا اپنا گروپ بنا گئے اس میں سے ایک ریٹ نکال دیتا ہے وہ جو ہے وہ اصل میں فیدہ لے رہا ہے اور پہلے اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شرف